اے آج ملک نے حالاتیں معمولی حالات نہیں ایسا انہیں گلنے ہی سمجھنے نہیں ضرورتی اے ہر کار بھی جنسل انتاز ہو سی ہر کاربار اس کا بھی ایسی نوجوانہ کی نوکری نہیں لپن لگی مہنگائی بھی تضافہ ہو سی اس کے لئے نا تُسا سبی داری ووٹ دے نا ووٹ تُسا نے سامنے قاسم شاہ صاحب اور سب دو زیادہ میاں زیادہ ریمان صاحب سردار یوسف صاحب انہیں اپنی ذاتی سیاست چھوڑی دیں انہیں سے عوام نے بلائی نکل کرو گلو کرو جس نے علاقے میں فائدہ ہوئے سیاست میں فائدہ ہوئے اور اصلا مقابلہ کر سکیے اس حکومتنا اصلا انہیں دسی سکیے کہ اصلا باشور لوگ ہیں اصلا بالا کورڈ نے رہے والے ہیں اور اصلا اپنا حق اس سیاست کی بچاننے ہیں اپنا حق کی نہ جاننے ہیں انہیں کیسے نہیں آئے کہ بڑا کوئی انہیں جڑا ایک بندے پر اتفاق کرنے ہیں اسی اگے کرنے ہیں ورنہ زیادہ ریمان صاحب اہل تو سوئی عمیر مقام صاحب دسیا کہ سینٹیو وارڈج کیا ہویا عزیز زیادہ ریمان صاحب نے کیا روانا صاحب یہ معمولی گل نہیں جتے اکسدیت اورے یہ تاریخ لگل یہ اکسدیت ایم پی ایجڑے سے انہیں کچھ گربڑ کریتے ہیں کتا لگن زیادہ ریمان صاحب اس پہ لے بھی ایک اصولی موقف اپنایا ایک سیاست او کی دین جو بالا کوٹ نے عمامی سیاست اسی اگر سید احمد شہید علاقے نہ ایم پی اے ضمیر بیچیت ہے ووٹ پیسے کنید ہے ووٹ کسا اور کی دین شوڑایا تو سو لوگوں نے کہا عزت رہا اے سیاست او نہیں کم اے آفیاں پہلے بھی مسلمی نون کی تے اس تو بعد ہی مسلمی نون کر سی کم ملت نواز شریف ہی کی تے اس تو بعد ہی نواز شریف کر سی تو دیکھیں گی نہیں ایجڑے دعوے دارے سے آئی سب دعوے مکی کے آئی سب چھوٹ ختم ہوئی گا اور اصل علاقے میں جیس بندنی زبان کے اور میں ہے کسیس کیا آہنے ہیں منافق یہ آج منافقہ نہیں حقوب ہوتی انہیں دوسر چھوٹی تاریخ پیغام دینا کیا سے یہ سیاست قبول نہیں آج اب آپ ملک کے علاقے دیکھ لیں اسمبلی کے علاقے دیکھ لیں اسمبلی میں علاقے ہیں کہ آج چھ مہینے ہوگے اسمبلی نہیں چلتی اسمبلی میں عوام کی بات نہیں ہوتی اسمبلی میں عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی اسمبلی میں مہدائی کی بات نہیں ہوتی اسمبلی میں گیس کی گبتوں کی بات نہیں ہوتی پچھلے ہفتے بجلی کا رین دو روحے بڑھ گیا ہے آج اسمجی میں اس کی بات نہیں ہوتی کیونکہ جو حکومت کا وزیر کھڑا ہوتا ہے وہ صرف ایک کام کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور ساتھ جالی دکھانتا ہے اس قسم کی سیاست مجھے یہ بتیس سال ہو گئے سیاست میں یہ سیاست میں نے آج تک نہیں دیکھتا خاص طور پر حکومت جو ہوتی ہے بڑا کھلا دل رکھتی ہے بات سنتی ہے برداشت کرتی ہے اور اسمبلی کا محول بہتر بناتی ہے تاکہ عوام کی مسائل کی بات ہو سکے وہ اس کی اصلاح ہو سکے اور عوام جو ہیں وہ یہ محسوس کریں یہ اسمبلی ہماری نمائنگی کر رہی ہے ہماری بات کر رہی ہے آج اس حکومت نے اس کے وزیروں نے عمران خان کی ہمار پر اسمبلی کے محول کو خراب کیا ہوا ہے کہ ہمارے سارے جھوٹ بھی چھپے رہے اسمبلی نہ چلے اور عوام کو جو ہیں ہماری مشکلات کا پتا نہ چل سکے لیکن عوام جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں آج جو نگائی ہے آج جو ملکی معیشت کی تباہی ہے اس کو ہر گھر محسوس کرتا ہے آج جو گیس کی گردوں میں اضافہ ہے ہر گھر محسوس کرتا ہے بیجی کی گردوں کا اضافہ ہر گھر محسوس کرتا ہے حکومت بدتمیزی سے نہیں چلتی آج تک اچھی حکومتیں بھی آئی ہیں بری بھی آئی ہیں لیکن بدتمیز حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی یہ پہلی بدتمیز حکومت ہے یہ قدیہ خوبت ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ اعتصاب کرنا امران خان نے تو امران خان اعتصاب کرے ہم بھی اعتصاب چاہتے ہیں میں وزرعظم تھا چھالیس وزیر تھے ان کا اتصاب وہی سے اتصاب شروع کریں اور میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں ہماری حکومت میں ایک کیس بھی پکڑا گیا میں ذمہ دار ہوں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو الزام آپ نے نواز شریف پر لگائے جن کا نہ قانون میں کو موجود ہے نہ قانون کی تاریخ میں کوئی فیصلہ ہے وہی الزام آپ عمران خان پر اس کی کابینہ پر لگائیں میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں سارے کے سارے اندر ہو جائیں گے تو آپ کریں نا وہی الزام لگائیں عمران خان پر بھی لگائیں جو آپ نے نواز شریف پر لگایا ہے اس کی کابینہ پر بھی لگائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن ان چیزوں سے ملک کے مسائل حال نہیں ہوتے نوجوان کو روکنے نہیں ملتی میگائی میں کمی نہیں آتی ملک کی معیشہ ترقی نہیں کرتی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج ہم نے آگے بڑھانا ہے ہم تیار ہیں ہم نے ایک چوری کیاوئے الیکشن کے باوجود ملک میں جمہوریت کے لیے ہم اسمبلی میں آئے آج بھی اسمبلی کو چلانا چاہتے ہیں لیکن جس ملک میں حکومت اسمبلی کا چلانا چاہتی ہوں پھر اس کا حل کیا ہے جس ملک میں جس قومی اسمبلی میں میں سپیکر جو ہے اس پر حکومت دباؤ ڈالے کہ تم جو آدمی جیل میں ہوتا ہے اس قومی اسمبلی کا ممبر اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے عبان کی نمائنگی کر سکے اور اسمبلی میں آ سکے